جس طرح سے بات کی جاتی ہے سویدھان بدلنے کی ساتھی ایٹو سٹی ایٹ کو جس طرح سے ایک کمزور کرنے کا پریاس کیا جارہا ہے لگاتا ہے اس پر بھی کوشش جاری ہے ساتھی آرکشن کا بڑا مدہ ہے جس پر آج دیش کے کونی کونے میں قضبوں میں تحصیلوں زلدوں میں برم بیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے ان سبھی مددوں پر آج خاص بات چیت ہم کرنے جا رہا ہے جمبو دیپ کے اس خاص سیگمنٹ میں آپ سبھی درشکوں کا تہہ دل سے سواگت ہے ہمارے ساتھ خاص میمان جوڑے ہیں راجرت امبیٹ کر جی آئین سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان مددوں پر ان کی رائے سر و سر جس طرح سے بابا صاحب ڈاکٹر بیمرا امبیٹ کر کے 127 بھی جہنتی پورے دیش بھر میں ہرشو اللہ کے ساتھ منائے گئے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے سب سے پہلے جمبو دیپ کے پورٹل کے سبھی ویورس کو جہ بھیم نمو بدھا ہے اور سبھی ویورس کو بابا صاحب ڈاکٹر جی کی 127 بھی جہنتی کے احسر پر سبھی لوگوں کو بابا صاحب ڈاکٹر جی کی جہنتی کے ہردیک ہردیک شب کامنا ہے اور پورے دیش بھر میں ہی نہیں پورے وشو میں بابا صاحب کی جہنتی منائی جا رہی ہے بہت بڑے پیمانے پر منائی جاتی ہے اس وشو میں شاید ہی کوئی ایسے نیتا ہوئے ہوں گے جن کی جہنتی دیکھو آپ آج یہاں پر 16 اپریل ہے آج بھی میں یہاں پر ناکپور میں جہنتی کے لئے آیا ہوں اور ایک اپریل سے ہی جہنتی کے وشیوں کے اوپر سوائی لگ رہی ہے 36 گھر میں جا کے آیا آپ یوپی میں ہوں پنجاب میں ہوں یعنی بابا صاحب امبیٹ کر ایک میں ہو ایسے اس دیش میں اس وشو میں ایسے نیتا ہوں گے جن کی جہنتی ان کے جہنتی سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے اور جب تک بارش اس دیش میں شروع نہیں ہو جاتی تب تک بابا صاحب کی جہنتی شروع ہوتی ہے تو اس طرح سے پورے وشو میں بابا صاحب کی جہنتی منائی جا رہی ہے لیکن میں اور ایک چیز اپنے بیوز سے کہنا چاہوں گا کہ اس دیش میں ایک تو ہم لوگ جو بابا صاحب کو مانتے ہیں ایسے بھی لوگ بابا صاحب کی جہنتی بناتے ہیں سو روپیہ دو سو روپیہ ہمارے ہی لوگوں سے کانٹریبیوشن نکال کے بابا صاحب کی جہنتی بناتے ہیں بابا صاحب کو صحیح میں ماننے والے پیار کرنے والے ہم لوگ جو لوگ ہیں بابا صاحب کی جہنتی بناتے ہیں مگر اس دیش میں ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بابا صاحب کی جیویت پن میں بابا صاحب کو بہت تکلیفیں دی بابا صاحب امبیٹ کر جی کو پارلیمنٹ میں آنے نہیں دیا گیا بابا صاحب جی کو سویدھان سوا میں آنے سے یہ لوگ روک رہے تھے آج ایسے بھی لوگ بابا صاحب کی جینتی مناتے دکھائی دیتے ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں جو بابا صاحب نے دیا ہوا سویدھان اس کو کتائی نہیں مانتے جو بابا صاحب نے اس دیش کو یہ گھٹڑا نرمان کر کے دی ہے سویدھان نرمان کر کے دیا ہے اس کو کبھی نہیں مانتے اور اس کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے بھی لوگ آج بابا صاحب کی جینتی مناتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں تو میں اپنے ویوز سے کہنا چاہوں گا کہ ہم کو یہ سوچنا ہوگا یہ دیکھنا ہوگا کہ صحیح میں جو لوگ آج بابا صاحب کی جینتی منا رہے ہیں کیا وہ صحیح میں بابا صاحب کی ویچاروں کی لوگ ہیں کیا وہ صحیح میں بابا صاحب کی ویچاروں کو ماننے والے لوگ ہیں کیا صحیح میں وہ بابا صاحب کی سویدان کو ماننے والے لوگ ہیں کیول جائبیم بول دیا اور میں بابا صاحب کی سویدان کے وجہ سے ہی پردھان منتری بن پایا یہ بول دیا تو کیا اس سے بابا صاحب کی ویچاروں پر چلنے کا کوئی سرٹیفیکٹ دیتا ہے کیا تو اس لیے ہم لوگوں کو جاننا ہوگا کی صحیح میں اس دیش میں کیا چل رہا ہے ایک طرف بابا صاحب کے جہنتی کے اوسر پر بڑے بڑے سماروکوں کی گھوشنا کرنا بابا صاحب امبیٹ کر جی کے بڑے بڑے پتلوں کی آناورن کرنا صرف ہم لوگ اتنا دیکھتے ہیں کہ آج انہوں نے بابا صاحب کا اتنا بڑا پتلہ بٹھا دیا اور بابا صاحب نے دیئے ہوئے عدیکار ہم ان کو ان کے چرنوں میں جا کے رکھ دیتے ہیں یہ آپ کو بابا صاحب کے پتلیں دیں گے یہ آپ کو بابا صاحب کے سماروک دیں گے لیکن بابا صاحب نے دیئے ہوئے حق اور عدیکار آپ کو دینا نہیں چاہیں گے بابا صاحب نے دیئے ہوئے Education کے عدیکار آج مہاراستر میں بیٹھا ہے اس نے مہاراستر کی بات کروں گا وینو تاوڑی جی نے مہاراستر کے Education Minister نے 1300 سکولیں مہاراستر سے بند کر دی گئی ہے اور آنے والے سمیں میں اور 3000 سکول بند ہو رہی ہے بابا صاحب کا پتلا چاہیے اور بڑھا لے کے جاؤ سکول چاہیے بلکل نہیں ملے گی یعنی اس طرح سے یہ اس دیش میں جہنتی منائی جاتی ہے جس کو صحیح میں بابا صاحب کی جہنتی منانی ہے اس کو ریلی کی بھی پرمیشن آج اس دیش میں نہیں ملتی بابا صاحب کی رنگ ٹون اگر کوئی بجاتا ہے تو اس کا کھون ہوتا ہے یہ بھی تو اس مہارا شمی ہو رہا ہے تو یہ ہم لوگوں کو دیکھنا ہوگا کہ صحیح میں بابا صاحب کی ویچاروں کی جہنتی کون منا رہا ہے اور بابا صاحب کے لوگوں کو اُللو بنانے کا کام کون کر رہا ہے یہ ہم کو سمجھنا ہوگا بات تو سچ میں صحیح ہے کہ جو لوگ ایک سمیہ تھا کہ بابا صاحب کی ویچارت کے دھور بھی رو دی تھی وہ آج بابا صاحب کی جہنتی بڑے حرشو اللہ سے منانے کا پریاس کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں بات تو یہ بھی ہے کہ جس بابا صاحب نے اپنی ویچار اپنی سوچ سے بھارت کا سویدھان نرمان کیا اس سویدھان کو بدلنی کی بات آج ستہ دھاری وہی پارٹی جو آج بابا صاحب کی جہنتی بڑے حرشو اللہ سے منانے کا دکھاوا اور بھونگ رچ رہی ہے اس کے بارے بھی ہم سر سے بہت سنکشت میں بات کریں گے جس طرح سے سویدھان بدلنی کی بات کرنے کی اور بڑی بڑی ہماقت یہ لوگ کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے دیکھئے تین ڈیسیمبر کو آنند ہگڑے نے سٹیٹمنٹ دیا کہ ہم اس دیش میں ستہ میں اس لیے آیا ہے تاکہ اس دیش کا سویدھان بدل سکے اس کے بعد حریانہ کے چیف مینیسٹر منوہر لال کھٹر انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا کہ راجہ سوا میں آج ہماری کچھ سیٹے کم ہے جیسے ہی وہ بڑھ جائیں گے ہم اس دیش کے سویدھان کو بدلیں گے تو اس طرح سے اس دیش میں سویدھان کو لے کر باتیں چل رہی ہیں یہاں تک کہ مہاراشتر کے چیف مینیسٹر دیویندر پھڑن انہوں نے RSS کے ایک پروگرام میں اپنے بھاشن میں کہا کہ اس دیش میں راج ستہ سے اوپر دھرم ستہ ہونی چاہیے دراصل یہ لوگ یہ ساری سٹیٹمنٹ کہاں سے کر رہے ہیں یہ ہم لوگوں کو پتاک ہونا چاہیے آپ لوگ کہتے ہو کہ یہ لوگ دیش کا سویدھان بدلنا چاہتے ہیں یہ دیش کا سویدھان بدلنا نہیں چاہتے انہوں نے تو نیا سویدھان تک بنا کے رکھا ہے ان کا نیا سویدھان کہتا ہے کہ اس دیش میں لوگ سوہ کے اوپر گرو سوہ ہونی چاہیے اور اس گرو سوہ میں اس دیش کی شنکرہ چاریے بیٹھیں گے اور یہ انہوں نے یہ کام اس دیش میں شروع کر دیا ہے مدھیا پردیش سے پانچ باباؤں کو راج منتری بنا دیا گیا ہے آپ کے لوگ سوہ کے اوپر ان کو بیٹھا دیا ہے یعنی دیرے دیرے اس دیش میں پھر سے بابا سب امبیٹ کر جی کا سویدھان ہٹا کر پھر سے منوس مورتی لاغو کرنے کا کام اس دیش میں شروع ہونے والا ہے اور یہ لوگ ہم کو ہنٹ دے رہے میں تو آبھاری ہوں ان سارے منسٹرنس کا ان سی ایم کا کہ یہ ہنٹ دے رہے کہ آنے والے سمئے میں یہ لوگ کیا کرنے والے ہیں مگر یہ ہنٹ کو کہ ہم لوگ ان کو نہیں پہچان پا رہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں دیویندر پھڑنویس نیتین گڑکری نریندر موڈی دکشا بھومی میں آئے بابا سب کو وندن کیا بس اتنے ہی اس میں ہم لوگ بھیکاوے میں آ جاتے ہیں مگر سنسد میں بیٹھ کر یہ کیا کام کر رہے ہیں یہ ہم نہیں دیکھتے ہم کو یہ لوگ سنسد میں روز کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر دیکھنا ہوگا آج اس دیش میں آپ کا ایٹروسٹی ایکٹ تک رد ہونے کے کگار پر آ گیا ہے کگار پر آ گیا ہے یہ بولنے کے بجائے یہ رد ہی ہو گیا ہے شیڈل کاسٹ شیڈل ٹرائیب ایٹروسٹی پریونشن ایکٹ کا جو مین کلاؤز تھا اسی کو انہوں نے رد کر دیا ہے اور دیکھیں یہ کیسے کر رہا ہے دیکھیں سویدھان کو اس دیش سے اگر ہٹانا ہے تو یہ ہٹانے کا کام آپ کو سنسد میں سے کرنا ہوگا سنسد میں آپ کو سارے ممبر او پارلیمنٹ کو یہ منانا ہوگا کہ ہم کو یہ سویدھان ہٹا کر اس سویدھان میں سے جیتنے آدھیکار ہے یہ ہٹا کر نیا سویدھان لاغو کرنا ہے اگر یہ کام سنسد سے شروع ہو جاتا ہے تو بھارت کے سبھی لوگ سنسد کو گھیر لیں گے اندر گئے ہوئے جتنے بھی ایمپیز ہیں وہ باہر نہیں آ سکیں گے اتنے تعداد پر ہمارے لوگ اس سنسد کے دروازے پہ آکے بیٹھیں گے مگر ان کو پتہ ہے کہ اگر سنسد میں سے اگر بابا ساپ کے سویدھان کو اگر ہم ہاتھ بھی لگاتے ہیں تو سنسد کے اوپر گھیرا ہو سکتا ہے اس لیے یہ لوگ بابا ساپ کے سویدھان کو اب سنسد سے نہیں سپریم کورٹ سے بدلوائیں گے اور یہ کام آپ کے ایٹروسٹی ایکٹ میں دکھائی پڑتا ہے ایٹروسٹی یہ کانون ہے اور کانون بنانے کی پرکریہ ہوتی ہے اور کانون مٹانے کی بھی پرکریہ ہوتی ہے کانون بنانے کے لیے ہم لوگوں نے جن کو چنہ ہے مہنو مہنو اس سنسد میں بیٹھتے ہیں مہنو مہنو ڈسکشن ہوتا ہے ڈیبیٹس ہوتی ہے تب جا کر کانون بنتا ہے اور کانون اپر ہاؤز میں راجہ سبا میں سممتی کے لیے بھیجا جاتا ہے اور پھر وہ پریسیڈنٹ کے پاس جاتا ہے سائن ہوتا ہے سٹیمپ ہوتا ہے تب جا کر وہ کانون کے سوروپ میں اس دیش میں لاغو ہوتا ہے یہ ہے کانون بنانے کی پرکریہ کانون ہٹانے کی پرکریہ اس دیش کے سویدان میں ہے کہ اگر کوئی بھی کانون گلت ہے یا آپ کو لگتا ہے یہ صحیح نہیں ہے تو آپ اگر ستہ میں بھی ہو تو بھی آپ کانون نہیں بدل سکتے جب تک آپ کے پاس two-third majority سنسد میں نہ ہو تو اگر آپ کو atrocity act بدلنا ہے تو آپ کو اس دیش میں جتنے بھی راجہ ہے 35-36 راجہوں میں سے two-third راجہوں نے جب یہ مانگ کی کہ ہم کو اس atrocity act میں بدل کرنا ہے اس کو بدلوانا ہے ایسی مانگ اگر اتنے سارے سٹیٹس مل کے سنسد میں کرتے ہیں تب یہ atrocity act چرچہ کرنے کے لئے کھلے گا کہ آج آپ اس پہ چرچہ کر سکتے ہو اور چرچہ کرنے کے بعد مہینے دو مہینے چرچہ چلنے کے بعد جو amendments ہوں گے وہ اپر house میں جائیں گے اگر راجہ سما میں بھہومت ہوگا تو وہ پاس ہوگا بھہومت نہیں ہوگا تو پھر یہ ہے کانون بدلنے کی پرکریہ اب مجھے بتائیے جو کانون ہم لوگوں نے چنے ہوئے member of parliament کو بنانے کا عدی کار ہے تو پھر سپریم کورٹ کے جج کو یہ پتا نہیں ہے کیا یہ بات سپریم کورٹ کے جج کو بھی پتا ہے جس نے یہ جج دی 20 مارج 2018 کو اٹروسٹی ایکٹ میں یہ جو مین کلاوز تھے اس کو ہٹا دیا اور ہمارے لوگ پرتیقریہ دینے لگ گئے مگر کوئی بھی یہ بات نہیں کہہ رہا کہ سپریم کورٹ کو اس دیش کے کانون کو بدلنے کا عدھیکار ہی نہیں ہے یہ بات ہمارے لوگ کوئی سنگٹنا کوئی پارٹیا کیوں نہیں رکھ رہی ہم لوگوں کو اس مدے پر چیلنج کرنا چاہیے مگر یہاں پر کوئی چیلنج نہیں کر رہا یعنی جو کام اس دیش کے پردھان منتری چوکی دار نریندر موڈی جو سنسد کے مادیم سے نہیں کر رہا وہ سپریم جسٹیس گوگوی جسٹیس جوسیپ جسٹیس چلا میشور انہوں نے پریس کونفرنس لے کر کہا کہ اس دیش کی دیموکرات کنڈیشن خطرے میں ہے سپریم کورٹ پہ جوڑی شریف پہ پارلیمنٹ کا قبضہ ہو رہا ہے یعنی جو کام پارلیمنٹ کو کرنا ہے وہ پارلیمنٹ سے نہیں ہو رہا وہ ہمارے مادیم سے کروائے جا رہا ہے سنسد جو چلتی ہے سویدھان پہ چلتی ہے اور اس لیے یہ سویدھان ہٹانے کا کام شروع ہو گیا ہے یعنی جو یہ لگ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے یہ غلط نہیں دے رہا ہے یہ برابر دے رہا ہے اور ہم کو ان ہے لیکن اس کے اگینس میں ہم کو جو جن آندولن کھڑا کرنا چاہیے اور بابا صاحب کے طریقے پیچ کرنا چاہیے وہ ہمارے سے نہیں ہو رہا ہمارے آندولن آپ نے 3 جن آندولن دیکھا ہوگا بابا صاحب امبیڑ کر جی کے ایک جن آٹھ سو آٹھ کو جب بابا صاحب امبیڑ کر اس دیش میں مہار جلہ میں بیمہ کوری گاؤ کو ابھی وادن کیا کرنے کے لئے جاتے تھے اسی کا انوکرن ہمارے لوگ سالوں سے کر رہے ہے اور 2008 میں 200 سال پورے ہونے والے تھے تو جو لوگ کبھی بیمہ کوری گاؤ کو نہیں جایا کرتے تھے وہ بھی سال آ گئے تھے اور ایسے حالات میں ان کے اوپر پھترہ ہوتا ہے ان کی گاڑیا جلائے جاتی ہے یہ آپ لوگوں کو پرتکریا دینے کے لئے پری پلان پروگرام تھا آپ لوگوں کو یہ پتا چل گئے یہ پورا پورو نیوجت کٹ تھا یہ تو آپ کو پتا ہے لیکن یہ کس لئے تھا یہ کوئی نیتا نہیں بتا رہا آپ نے تو بتا دیا یہ پلاننگ کر کے کیا تھا مگر اس کے پیچھے پلاننگ کرنے کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 ڈیسیمبر کو جو آنند ڈھگڑے نے سٹیٹمینٹ دیا تھا اس کے بعد ونوط تاوڑے نے جو سکولے بند کروائی ہے اس کے اوپر اس دیش میں محول گرم ہو رہا تھا اور لوگ ان کے اوپر آندولن کرنے کیلئے تیار ہو رہے تھے مگر ایک جانیوری کا ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے یہ سارا مہٹر آج کئی پر بھی چرچہ میں نہیں ہے اور اس لئے ہم لوگوں کو یہ آندولن بابا صاحب امبیٹ کر جی نے جو ویچارک مارگ سے لڑا ہے ہم کو یہ آندولن لڑنا ہوگا ہمارے ہی آندولن میں گسپیٹ ہو رہی ہے 2 اپریل 2018 بند کون پکار رہا ہے ہم کو پتا نہیں یہ بھارت بند کے بند کا نعرہ کسی کو پتا نہیں کوئی تو ڈکلیئر کرتا ہے اور ہمارے لوگ پرتی کریہ دینے راستوں پر اترتے ہے BJP کے لوگ RSS کے لوگ وشو ہندو پریشت کے لوگ بجرن ڈل کے لوگ آپ کے پولیس والے خود بس توڑ رہے خود بائک توڑ رہے خود گھروں کو آگ لگ رہے یعنی اس دیش میں پولیس وں کو ہماری سرکش کرنے کے لیے رکھا ہے یا دنگے کرنے کے لیے رکھا ہے یعنی بند کے دوران اس طرح سے ہنسا کرتے ہے اس دیش کے سمپتی کا نقصان کرتے ہیں اور نام ڈالتے ہے اس دیش کے شیڑل کاسٹ کے لوگوں کا اس طرح سے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس دیش کے شیڑل کاسٹ آتنگ وادی ہے نقش لائٹ ہے اور اس مادیم سے ہمارے بچوں کے اوپر آپ کے مہارا سیکشنز لگا کر ان کو کورٹ اور کچریم کے کانونی کاروائی میں اٹھکا دیا ابھی آپ کے دو اپریل کے کارکرم کے باد ایک لاگ بچوں کا ٹارگیٹ ان کو دیا گیا ہے ایک لاگ بچوں پہ اور وہ بھی ایسے بچے جو امبیٹ کری مومیٹ کو چلانے والے ہے جو اس دیش میں اچھے اناغرک بننے والے اچھے اریکاری بننے والے ایسے لوگوں کو book is under sections میں book کرنے کا ٹارگیٹ پولیسوں کے ماد سے دیا گیا ہے اور اس لیے میں آپ سے بنتی کروں گا اس کے آگے ہم لوگوں کو کوئی بھی پرتی کری آگر دینی ہے تو بہت سوچ سمجھ کے دینی ہوگی آندولون میں نیلا جھنڈا لہرانے کے بجائے جینتی میں گھروں کے اوپر نیلا جھنڈا لگانے کے بجائے یہ نیلا جھنڈا آپ سنسد کے اوپر اور ویدان بھون کے اوپر کیسے لگا پاؤگے اس کے آپ کو یوجنہ بنانی ہوگی اس کی یوجنہ بنانے کے لئے آپ پلاننگ نہیں کرتے آپ اس دیش میں پلاننگ ہی نہیں کرتے پلاننگ وہ لوگ کرتے ہیں اور ان کے پلاننگ پر چلنے کا کام آپ کرتے ہیں اس لئے ہم کو ابھی ان کے پلاننگ پر چلنے کے بجائے خود کو پلاننگ کرنے کا کام کرنا ہوگا پرتی کری کرنے کا کام ہم کو کرنا ہوگا بلکہ اسی طرح کی ترکیب آرکشن ختم کرنے میں بھی یوجنہ بند طریقے سے اوپی یوگ میں لانے کا پریاس آرکشن ویرو ادھیوں سے جاری ہے تو آپ اس پر کیا کہنا آپ دیکھیں آج بجی پی کے جو آئی ٹی سیل میں سے اتنے سارے میسیجز بن رہے ہیں اور اتنے بڑے پیمانے پر فوروڈ ہو رہے ہیں کہ شیڈل کاش کا بچہ بھی آج یہ کہنے لگ گیا ہے کہ ہاں یہ آرکشن کے وجہ سے برباد ہو رہا ہے جو ہمارے میں جن کی اچھی ہے ان لوگوں میں اس طرح سے زہر پھیلا دیا ہے لیکن میں گاؤ گاؤ میں جاتا ہوں اور وہاں پر دیکھتا ہوں کہ آج بھی آرکشن کے وجہ سے ہم کو پرتی ندھی تو کرنے کا موقع مل رہا ہے اگر یہ آرکشن نہ ہوتا تو شاید جتنا پرتی ندھیتو ہم لوگوں کو مل رہا ہے وہ بھی پرتی ندھیتو کرنے کا موقع اس دیش میں نہیں مل تا یہ لوگ کہتے کہ آرکشن کے وجہ سے دیش برباد ہوا ہے اور آپ کے ناکپور سے مہن بھاگوط ہمیشہ یہ statement کر رہے ہے کہ اس دیش میں آرکشن 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 کتنا غلط ہے یہ میں آپ کو کچھ ادھارن دے کر ثابت کر سکتا ہوں دیکھیں یہ لوگ کہتے کہ آرکشن ہونا چاہیے اس دیش میں مل کا جو بھیدوا ہوتا ہے یہ آرکشن 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 یہ جاتی آرکشن آرکشن رہے تھے آپ کو ادھارن دیتا ہوں دیکھ آمبانی یہ اس دیش کے سب سے امیروں میں سے ایک ہے ان کی انکم سرٹیفیکٹ اگر آپ بنانا چاہو اینیولی تو کروڑوں اور عبزوں میں جائے گی اور کسی بھرامن کی آپ اگر انکم سرٹیفیکٹ بناو تو بارہ ہزار یعنی تو دونوں کی انکم سرٹیفیکٹ ایک سب سے انکم میں ہائی ہے اس کی قبضوں میں ہے مگر اسی امبانی کے گھر میں کچھ پوزا رکھی تھی اس کی یوٹیوب پر ویڈیوز ہے وہ امبانی اس برامن کے پیر پڑھ رہا ہے اب یہ امبانی اس دیش کا نہیں اس وشو کا سب سے امیر آدمی یہ اس 12 15 1000 والے انکم والے برامن کے پیر کیوں پڑھتا ہے انکم کے آدھار پر پڑھ رہا ہے یا جاتی کے آدھار پر تو اگر یہ اسمتول اس دیش میں جاتی کے وجہ سے ہے جہاں پر اب جاتی امبانی کو برامن کے پیر پڑھ دیش میں آپ آرث آدھار پر آرکشن کیسے دے سکتے ہو دوسرا ادھار یہ تو امیری اور گریبی کا دیا اس دیش کا سب سے اچتم پد اگر کوئی ہے تو وہ راشتر پتی پد کا ہے اس دیش کے پورو راشتر پتی پرنو مکر جی ان کے بیوی کا دہانت ہو گیا اور وہ کارے کرم ٹی وی پر بتا رہے تھے تب دہانت ہو نے کے باد وہ جو کری کرم کا کارے کرم چل رہا تھا وہ برہ برہ پر پڑ رہ ہے یا انکم کے آدھار پر پڑ رہ ہے کوئی انکم کے آدھار پر نہیں پڑ رہ تو اس دیش میں اگر یہ اسمانتہ جاتی کے وجہ سے ہے تو آپ اس اسمانتہ کو مٹانے کے لئے آرکشن 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 کیسے دے سکتے ہو اس دیش میں آرکشن آرکشن کی بات کرتے ہے وہ کبھی بھی سفل نہیں ہو سکتی اس دیش میں جو آرکشن ہونا چاہیے وہ جاتی پر اور ہم آرکشن کو بھی ہم نہیں کہیں کہ ہم کو لائف ٹائم دے دو آپ اس دیش میں سے جاتی ختم کر دو جس دن جاتی ختم ہو جائے گی اس دن آرکشن ختم کر دو آج جاتی ویوستہ آپ کو برباد ہو رہا ہے اور دیش اس کے وجہ سے پیچھے جا رہا ہے دیش کی بدنامی ہو رہی ہے تو آرکشن بند کر دینا چاہیے تو آبی آسیفہ کا بلات کار مندیر میں ہوا تو ہم بھی کہہ سکتے ہے کہ اس دیش میں مندیروں میں بلات کار ہونے لگ گئے تو سماج کے لیے ہوگی جیسے کی ہمارا سماج ہماری جو بابا صاحب کی جو ویچار دارہ ہے وہ ان سب چیزوں سے جو جس طرح سے راج لیتک پارٹیا ہے ایک ویچار لے کے جو چل رہی ہے کہ اس دیش کا سویدان ہم لوگ بدلیں جو ستیتی ہے دیش کی لڑنے میں آمبیٹ کری ویچار دارہ جو آمبیٹ کری سوچ ہے وہ سکشم ہے اور ہمیں اس کی سکشم تا پچھلے کچھ دنوں میں دیکھنے کو ملی ہے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے اس میں پولیٹیکل فرنٹ جو بابا صاحب کا رپی پکش تھا اس کو اب کئی جنجا گرود کرنے کا ہم نے پریاس کرنا چاہیے ضرور دیکھئے اس دیش میں دو واد چل رہے ہے ایک تو امبیٹ کر واد ہے اور دوسرا برامن واد ہے اور اس دیش کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ امبیٹ کر واد بچا سکتا ہے بابا صاحب امبیٹ جی جو نیتیا ہے وہ اس دیش میں سمانتا بندوتا fraternity liberty justice equality اس کے اوپر آدھارت ہے اور دیکھئے equality یعنی سمانتا ایک طرف بابا صاحب کی سمانتا ہے اور دوسری طرف اس دیش میں برامن واد کی اسمانتا ہے دوسری طرف یہ بھائی بھائی جاتی جاتی درم درم لڑھائی کرنے کا کام کرتے ہیں اور اس لیے اس دیش کو آنے والے سمائے میں اگر کوئی بچا سکتا ہے تو اس دیش میں امبیڑکر بچا سکتا ہے اور بابا صاحب کے ریلیجز مومنٹ کو آگے بڑھانے کا کام نہیں کر رہا میں بابا صاحب کی سوشل مومنٹ ہو جو بابا صاحب نے سمتہ سینک دل کے مادیم سے دی تھی اس کو بھی آگے ل کر بابا صاحب امبیڑکر جی کے اوبجیکٹیو پر چلانے کا کام کر رہے ہے اور بابا صاحب کا جو رپی ہے جو آئیڈیل ہے جو اس دیش میں آدرش ہے وہ آرپی آج مجھے کئی دکھائی نہیں دیتا کئی دکھائی نہیں دے رہا اس لیے ہم کو کام ہی نہیں کر نا ہے اگر کئی دکھائی نہیں دے رہا تو ہم کو اتر کے وہ آئیڈیل آرپی آئی بنانی ہوگی بابا صاحب نے جس عدیش پر اس آرپی آئی کا گھٹن کیا تا تا سپٹیمبر 1956 کو اس دیش پر اس آرپی آئی کو کھڑا کرنا ہوگا مگر میں اس ویچار دھارا کا ہوں بابا صاحب نے 1936 کو انیلیشن آف کانسٹ ان کا جو باشن تھا جو ان کو دینے نہیں ملا تو پرنٹیڈ سوروپ میں انیلیشن آف کانسٹ لکھی اس میں بابا صاحب دیش میں دھارمک کرانتی کو مضبوط کر رہے ہیں ہم اس دیش میں ساماج کرانتی کو مضبوط کر رہے ہیں ہمارے جو non political wings جب تک وہ مضبوط نہیں ہوگے تب تک آپ کا politics مضبوط نہیں ہوگا آج ہمارے students ان کے پاس کوئی student کا organization نہیں ہے وہ NSUI میں جا رہے محلاؤں کا آندولن چلانے والی کوئی بھی محلاؤں کی wing نہیں ہے ہمارے یووط کی wing نہیں ہے ہم کو یہ سارا کام کھڑا کرنا ہوگا ہمارے کرمچاریوں کا آندولن کھڑا کرنے والا کوئی سنگٹھن اس دیش میں نہیں دکھائی دے رہا ہم کو ہمارے کرمچاریوں کے آندولن دیکھو آج آپ کے ریزرویشن پروموشن ریزرویشن کا ایکٹ ختم کر دیا گیا آپ کے کلاس ون کے آفیسر پھر سی کلاس 3 کے پوسٹ پر آ گئے ہے آپ یہ مت دیکھئے کہ اس کی منتلی انکم کم ہو گئی اس کے اوپر کتنا مانسک اتیачار ہوا ہوگا کیبن میں بیٹھا ہوا کلاس ون آفیسر آج پھر کیبن کے بہار بیٹھتا ہوگا یعنی یہ ان کرمچاریوں کے باجو سے کھڑے ہونے ہماری کونسی سنستہ ہے ایک نے بھی جو امبیٹ کری مومنٹ اس دیش میں چلا رہا ہے جو ریپبلکن مومنٹ اس دیش میں چلا رہا کسی نے کھڑا کرنا ہوگا آپ بودیزم کھڑا کرنا ہوگا سمتہ سینک دل کو سٹرونگ کرنا ہوگا یہ سارا جو نیچے آندولن ہے جو بیس میں ہے جو آج ٹھپ پڑا ہے اس کو ہم کو پہلے جاگرود کرنا ہوگا مضبوط کرنا ہوگا اور جس دن یہ مضبوط ہو جائے اس دن اس دیش میں آپ کی پولیٹکس مضبوط ہو جائے آج میرے پاس تیس سے پیتیس سال ہے کام کرنے کا تیس سے پیتیس سال کا سٹین لے کر میں چل رہا ہوں اور پہلے ہی فیز میں جب اس رپ کو کھڑا کر پائیں گے اس سمج ہم اس دیش میں ایسی ستھتی بنائیں گے کہ اس دیش کے ویرود پکش میں بیٹھنے والی پارٹی رپ ہوگی ایسی رپ ہم کھڑا کریں گے ینگ سٹرز کو میں یہ کہ ہوں گا دیکھئے بابا سب امبیڑ کر جی نے 1954 میں بدdhist society of india کا گھن کیا 1955 میں 4 ماہ کو بابا سب کو اس کا registration پراب ہوا اور 1956 میں بابا سب نے ناپور کے دکھش بھومی سے بہت دھم کی دکھش لی اور Republican Party of india کا بھئی گھٹھن بابا سب نے 30 September 1956 کو کیا یعنی بابا سب امبیڑ کر پہلے ہمارے لوگوں کو بدdhizam کے مادیم سے ان کو آچرن کرنے کے لیے تیار کر رہے تھے ان کو ایک آچرن یہ بدdhizam جو ہے یہ ہم کو دو لوگوں میں کیسا ویوار کرنا یہ نہیں سکھاتا یہ ہم کو اندر آپس میں خود کے لیے کیا آچرن کرنا چاہیے یہ وہ سکھاتا اور میں کبھی کانگریس کے جھنڈ تھمائے جاتے ہیں کبھی بیجے پی کے جھنڈ تھمائے جاتے ہیں یہی اگر knowledge یہی اگر شکشہ آپ کو دھم کے مادیم سے ملی بابا صاحب کے مومنٹ کے بارے میں بدdhizam کے مادیم میں دھم آپ جب سٹرونگ ہوگا تب آپ کو نہ کانگریس خرید پائے گی نا بیجے پی خرید پائے گی تو اس لیے میں یوت کو بھی کہوں گا جب تک آپ اپنی دھارمک مومنٹ کو سٹرونگ نہیں کرتے ہو بدdhizam کی مومنٹ کو سٹرونگ نہیں کرتے ہو ہمارے آچرن پر زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر ویٹیج دیتی ہے اسٹرانگ کو کوئی ڈائیوٹ نہیں کر پائے گا اور اس لیے میں یوت کو بھی کہوں گا بابا ساب امبیٹ کر جی کا جائے اسی دن ہم جیسی کی بڑے سلسلوار طریقے سے سر نے سب مجھوں پہ اپنے رائے رکھی بہت بہت ادبوت ایسی کہانی جو ہم دیکھنے کو ہمیں مل رہے جس طرح سے سویدھان کو بدلنے کی جو پریاس ہے اس پر سر نے بڑی گمیرتا سے اپنی بات کو رکھا ساتھی آرکشن کا جو مدہ ہے اور جس طریقے سے آرکشن کو ختم کرنے کے پریاس اور سویدھان کو کوٹ کے مادیم سے ختم کرنے کے پریاس جو ویرودی رچ رہے ان پر بڑے سلسلوار طریقے سے سر نے اپنی رائے رکھی اس کے لئے ہم لوگ ان کا بہت بڑا دھنیواد مانتے ہیں جمبو دیپ کے اس ویب پورٹل کو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں